سب سے پہلے تو لائلز فورٹ ڈیموکریسی کو میں دھنوات کروں گا کہ انہوں نے اتنا اچھا سبجیکٹ جنات آج کے دور میں جو بھیکا واتبرن پورے دیس میں بن رہا ہے یا یہ کہیں کہ بنایا جا رہا ہے اس میں ایک کونسٹیٹیوشن سرکسیت رہے گا یا نہیں رہے گا یہ اپنا آپ میں ایک پرسل ہے ایک طرف ہم آجادی کا پچھتروہ امریت محسوم بنا رہے ہیں اور سمیدان دیوش کی پورو سندیہ پر ہم لوگ اچھرچہ کر رہے ہیں اٹیک آن کونسٹیٹیوشن ان دے نیم آف کاشتیزم کمونیلیزم اینڈ فاسیزم ابھی دو دن پہلے ہی ماننی سروچنیائل ہے اس بات پر چنتہ جاہیر کر رہا ہے کہ پورے دیز کی سرکار چننے کی پرکریہ جو الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس پہ بیٹھے ہوئے لوگ پردان منطری کے خلاف ہوئی کوئی پیٹیسن ہو تو اس پہ کاروائی کرنے کا دم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں اور دوسری طرف سروچنیائل ہے کو یہ ججمنٹ دینا پڑتا ہے کہ جو لوگ بھیکا باتاورن پیدا کر رہے ہیں ہیٹ سپیس دیتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف پولیس کاروائی نہیں کرتی ان کو کرنی چاہیے اگر پولیس کاروائی نہیں کرے گی تو سروچنیائل ہے ایسے لوگوں کے خلاف کنٹرپٹ آف کورٹ پروشیڈنگ سرو کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے تھے کورٹ کو یہ ججمنٹ دینی پڑے یعنی کورٹ کو کھود آ کر بھارت کے سمینان کی رکھسہ کے لیے ایک طریقے سے فائٹر کے طور پر اترنا پڑے یہ مجھے لگتا کہ دیس کے سمتندرتہ سنانیوں نے اور سمیدان نرماتا ہوں نے ایسا نہیں سوچا تھا جو سمیدان بنایا وہ اتنا بیلنس طریقے سے بنایا میں سمجھتا ہوں دنیا کا سرفش سمیدان ہے لیکن اس میں بابا صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے جو انہوں نے سمیدان سبا کے سامنے کہی تھی کہ سمیدان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اگر اس کو ایمپلیمنٹ کرنے والے لوگ اماندار نہیں ہوں گے ان کی نیت اچھی نہیں ہوگی تو اچھے سے اچھا سمیدان بھی برا ثابت ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سمیدان میں اگر کچھ کمی بھی ہو اگر اس کے لاغو کرنے والے لوگوں کی نیت اچھی ہوگی تو وہ سمیدان بھی اچھا ثابت ہوگا تو اس افسر پہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اور اپنے منتری بننے سے پہلے کا بائیس سال کا وقالت کا کیریئر میرا چیمبر بھی یہی آپ کے بیچے اور یہی سے سروعات کی بلکہ سروعات میں تو یہی تیران میں نمبر شک پہ بیٹھتے تھے ہم ہماری موچے بھی کالی تھی موچے بھی کالی تھی بال بھی کالی تھی وہ ہم نے کما کے سفید کر لی ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ پنچولی جی مجھے نہیں پہچان رہے ہوں گے ہم لوگوں نے 1988 کے قریب اسوک بھارتی جی بیٹھے ہیں کچھ سائیکل مارچ نکالے کئی بڑے بڑے پروگرام کیے جس میں پنچولی جی آپ آیا کرتے تھے ہم آپ کو سنتے تھے گالی پیس فاؤنڈرسن آدمے کیا سعید بغت سنگھ پارک سے کیا جرشٹی ستار ایم تارکونڈے بھی ہوتے تھے تو ہم کوئی اچانک اس سماز کے آنگورن میں نہیں کھڑ گئے ہماری پوری زندگی چپون سال کی عمر میں سے چالیس سال مجھن مومنٹ میں گجرے ہیں دکھ اس بات کا ہے کہ اتنا برا حال دیش کا اب سے چالیس سال پہلے نہیں تھا جاتی بات تب بھی تھا آج بھی ہے لیکن آج زیادہ برے ویبت روپ میں سامنے ہے دیش کے سمیدان کو خطرہ اس وقت اتنا نہیں تھا سمیدان پروٹیکٹ کرتا دیکھتا تھا لیکن جو سمیدانی سنسطھاؤں پر بیٹھے لوگ ہیں اگر وہ لوگ رازنیتی لوگوں کے سامنے سرنڈر کر دیں گے سفتہ میں بیٹھے لوگوں کے سامنے سرنڈر کر دیں گے اور رازنیتی پوری طریقے سے جاتی دھرم پر آدھاریت ہو جائے گی تو پھر دیش کو بچانا پڑا مسکل ہو جائے گا ہم لوگ تو جسٹیس جسپازی کی ڈلی رینڈ کنٹرول ایکٹ پر ساری کتابیں پڑھ کے ڈیزمنٹ اس میں سے نکال نکال کے موقع کرتے رہے مجھے خوش ہی آپ کے ساتھ بھی آج منٹ سیر کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کچھ سیکھنے کا ہی موقع ملے گا لیکن ہم لوگ کیا اس بات پر چرچہ نہیں ہونی چاہیے دیش کے اندر کہ جس پاسش راستے پر ہم چل پڑے ہیں جس نفرت کے راستے پر بھارت اب چل پڑا ہے اس کا حص کیا ہوگا کیا ہمیں اپنے پڑوسیوں سے سبق نہیں سیکھنا چاہیے اگر ہم اپنے پڑوسی دیش پاکستان کی طرف دیکھیں افغانستان کی طرف دیکھیں ایراک کی طرف دیکھیں ایران کی طرف دیکھیں لیبنان سیریا ان کی طرف دیکھیں اور ہم یہ محسوس کریں کہ وہ جو کٹر پر وہاں بڑھا وہ کٹر پر ان دیشوں کو تبھا کر گیا بھارت اگر پروگریسیو تھا کہ بڑھ رہا تھا تو اسی لئے بڑھ رہا تھا چونکہ یہاں سہی شروطہ زیادہ تھی یہاں دوسرے کی بات کو سننے کا حوصلہ تھا یہاں نفرت کا وطاون اس طرح نہیں بڑھ رہا تھا یہاں کم سے کم چارتی اور دھرم پوچھ کے ہتیائیں نہیں ہوتی تھی جاتی کی وجہ سے ان پیڑن تھا وہ الگ ترے کا تھا اور دھرم کے نام پر دنگے تو ہر سال ہوتے تھے لیکن جو بیبت روک سامنے اب آ رہا ہے اور اس میں جو سپورٹ ستہ کا سپورٹ ڈائریکٹ انڈائریکٹ دیکھتا ہے اور اب تو مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ بھی ہو رہا ہے جسٹیس صاحب کے سامنے میں بول رہا ہوں اور بڑے سوچ ویچار کے بول رہا ہوں اب تو سروچ نہیں آئے لے اور اچھ نہیں آئے لے کہ ججمنٹ میں بھی کئی بار نیائے نجل نہیں آتا ہم لوگ پڑھتے تھے اپلیکیسن اوپ مائنڈ ہونا چاہیے جوڈیشیس مائنڈ ہونا چاہیے جج کا لیکن اب تو ججمنٹ میں جوڈیشیس مائنڈ نجل نہیں آتا اسی طرح اگر جاتی اور دھرم کے نام پہ نفرت بڑھتی نہیں اگر اسی طرح سمیدان سے اور سروچی نیائلے سے بھی جادہ طاقت پر دیش کی ستہ میں بیٹھے لوگ ہو جائیں گے اور لوگ ہی اس فراغ میں رہیں گے کہ آپ جج کی کورسی سے جیسی ہٹتے تورنت آپ راجے سبا کے سانسط بن جائے کہیں چیئرمن بن جائے تو پھر نیائے کی امید کیسے کریں گے لوگ دیش میں آج بھی اس کورٹ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں جب کہیں زیادہ پریسان ہو جاتے ہیں کوئی ڈراتا تو کہتے ہیں کورٹ چلا جاؤں گا میں یعنی انہیں ابھی بھی یہ بھروسہ کی کورٹ سے نیائے مل جائے گا اب چونکہ ہم لوگ تو پیسے سے وکیل ہیں اپنے انہوں کے عدار پر کیا ہم اس بات کو سویکار کر سکتے ہیں کہ کورٹ کے اندر آج صحیح معینے میں سب کو نیائے مل جاتا ہے تو آپ کا مند خود کہے گا کہ سید اس قدر میں ستتہ اتنی نہیں بچی ہے آخر بھارت ایک بیبتتاؤں کا نیائے سے بھارت میں ہر پچاس کلومیٹر پر بھاسہ بدل جاتی ہے سنسکتی بدل جاتی ہے اس بیبتتاؤں میں بھارت کو ایک چھوٹ رکھنا اپنا پہ بہت مشکل تھا آجادی کے سمیں لگ بک پانسو پینسٹھ ریاست دیتی پانسو پینسٹھ ریاستوں کو اور اس میں الیک پرکار کی بھاسہ بولنے والے الیک پرکار کی سلسکرتی کو ماننے والے لوگ ان کو ایک چھوٹ رکھنا کتنا مشکل ہوگا اگر وہ آج بھارت ایک چھوٹ ہے تو میں اس کا کریٹڈ بھارت کے سمیدھان کو دینا چاہوں گا ڈوکٹر بابا سے بنبیٹکر جی کو دینا چاہوں گا جتنا زیادہ بھارت کے سمیدان پر خطرہ بڑھے گا اتنا ہی بھارت کی ایکتا اور اکھندتا کو بنائے رکھنا مشکل ہو جائے گا جتنا زیادہ بھارت کٹرپن کی طرف بڑھے گا اتنا ہی بھارت کے حالات پاکستان اور افغانستان ایراب جیسے ہو جائیں گے اور سب سے زیادہ سرمتہ باتی ہے بھارت سے پورے دنیا کو مانکہ اور سانتی کا سندش بدھ کے دھم سے بھارت دے گیا پورے دنیا کے اندر چھپن بہت دیس ہیں اور ایک سوٹھائیس دیسوں میں بہت دھم ہے دھم میں اور دھرم میں انتر لوگ نہیں کرتے دھرم چلتا ہے دھرم ساستر سے دھم چلتا ہے بیجیانک ترشتی کون سے دھرم میں دھرم ساستر کے خلاف بولنے کی آجادی نہیں ہے پاکھنڈواز روڑی وادیتا اور نا جانے کیا کیا ہے دھم میں کوئی پاکھنڈواز دھرم ساستر کے لئے دھرم نہیں ہے اور یہ دھم میں جو سمتہ سوٹنططہ بندوتہ اور نیائے پرگیا سیل کرونا اور میتری کی بات کرتا ہے جس نے بھارت کو پورے دنیا میں گوروانمیت کرنے کا کام کیا ہے اگر ہم بھارت کو وہ گریما واپس دینا چاہتے ہیں جو بھارت سونے کی چڑیا تھا تو ہمیں اس ویبستہ کو اپنانا پڑے گا جس ویبستہ سے بھارت سونے کی چڑیا بنا کیوں دنیا سے چھاتر پڑھنے کے لئے نالندہ یونیورسٹی وکرم سلا یونیورسٹی آتے تھے تو کچھ تو الگ تھانا تو آج بھارت میں لوگ ویدیس سے پڑھنے نہیں آرے بھارت کے لوگ ویدیس میں پڑھنے کے لئے لالائت رہتے ہیں ہماری سکسر ہی تھی اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہم نے ایک سروے کیا تھا کہ بھارت میں سروچ نیائلے میں اور اچھ نیائلے میں جتنے ججج ہیں وہ سرکاری اسکولوں سے پڑے ہیں یا پرائیوٹ سے پڑے ہیں بھارت میں جتنے سینئر بیروکریٹ، سینئر ڈوکٹر، سینئر انجینئر، سینئر سائنٹیسٹ ہیں سینئر پروفیسر ہیں وہ سرکاری اسکولوں سے پڑے ہیں یا پرائیوٹ سے پڑے ہیں ہمارے سروے میں یہ نکل کر آیا کہ 98% لوگ سرکاری اسکولوں سے پڑے ہیں چاہے وہ سروچ نیائلے کے ججج ہوں چاہے اچھ نیائلے کے ججج ہوں چاہے وہ سینئر بیروکریٹس ہوں، سینئر ڈوکٹرس ہوں، سینئر انجینئر سوں، سینئر پروفیسر سوں، سینئر سائنٹیسٹ ہوں اس کا ملو سرکاری اسکولوں میں پڑھنے کا اس طرح اتنا اچھا تھا اور بھارت کے سمیدان کے پردی لوگوں میں آفستہ بھی اتنے ہی زیادہ اٹوٹ تھی پھر ایسی کونسی مجبوری ہو گئی کہ دھیرے دھیرے پرائیوٹ آئیزیسن بڑھتا چلا گیا سرکاری اسکول کمجور ہوتے چلے گئے، پرائیوٹ اسکول کھلتے چلے گئے پرائیوٹ ٹولیس کھلتے چلے گئے ایسی کونسی مجبوری تھی اس کے باریکی میں جا کر ہم نے اس کا ریسرچ کیا اس کا کارن کیا ہے جب اتنے اچھے ریزلٹس سرکاری اسکول سے پڑھنے والے لوگ بھارت کو بکاس کے راستے پر لے جا پائے اور اسی دوران بھارت میں کتنے سارے انٹر پرائیوٹیس بنے کتنی ساری گورنمنٹ لیمیٹڈ کمپنیاں بنی اور وہ جب سے پرائیوٹیسن شروع ہو تو سرکاری کمپنی گھاٹے میں چلے جو فائدے گونگا کرتی تھی وہ بکتی جا رہی ہیں سرکاری اتنے سارے اکرم بند ہو گئے تو اگر پرائیوٹ میں زیادہ کابلیت تھی تو تو بھارت ترقی کے راستے میں بہت زیادہ آگے نکل جانا چاہیے تھا وہ پچھڑ کیوں گیا اور اس وقت کے پڑھائی کا خرچ اتنا کم ہوتا تھا میں اگر اپنے پڑھائی کی بات کروں نرسری سے لے کر لو کرنے تک جتنا ٹوٹل میری پڑھائی کا فیس پہ خرچ ہوا ہوگا میں نے جوڑا تھا ایک دن تو میں نے اپنے بڑے بیٹے کی ایڈمیسن جب میں نے کرایا پرائیوٹ سکول میں اس وقت تو جتنی پوری زندگی میں میری فیس خرچ ہوئی اتنی کیول میرے بیٹے کے ایڈمیسن پہ خرچ ہوئی تم کہاں جا رہے ہیں کدھر پڑھ رہے ہیں کس دنسہ میں جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس مدے پہ کمبیرتہ سے سوچنا چاہیے کیول یہ چنتہ لوگوں کو لگے گی جو لوگ ان کے ہزاروں سال سے گلام تھے جو مفت میں پندرہ پندرہ گھنٹے کام کرتے تھے اس سرکاری ایڈیوکیسن سسٹرم میں جب ان کا پڑھنے کا موکہ ملا تو وہ لوگ پڑھنے لکھنے میں آ گیا ہے اور گریب سے گریب مزدور کے بچے بھی جج انجینئر ڈاکٹر کلیکٹر سائنٹیس پروفیسر بننے لگے تو ان کو تکلیف ہو گئی اور انہوں نے انہی کو روکنے کی انہوں نے سوچا کہ اگر گریبوں کے بچے پڑھنے کر جج انجینئر ڈاکٹر کلیکٹر سائنٹیس پروفیسر بننے لگے تو ان کے بچے بچوں کے سامنے کمپیٹیسن کھڑا ہوگا ان کی فیکٹو میں سستے مزدور کہاں سے آئیں گے ایک سالی سب سے چالیس سال پہلے رجی گئی سامنان کو ختم کرنے کی ووٹ سب کا چاہیے ووٹ دینے والا وہی بار گئے میجورٹی اپولیسن ان کا ہے تو ووٹ چاہیے تو ڈالٹ تو ختم نہیں کر سکتے تو ان ڈالٹ ختم کیا ایک طرف ایجوکیسن کو دیرے دیرے پرائیویٹ اسکول کھولتے گئے پرائیویٹ کولیج کھولتے گئے اور سرکاری بند کرتے چلے گئے ایک سروے اور ہم نے کیا تو آرٹی آئی لگا کے سوچنا لی تو آپ کو جان کے تاجب ہوگا پچھلے پندرے سالوں میں قریب پونے دو لاکھ سرکاری اسکول بند ہو گئے یہ میرا ڈاٹا نہیں ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈاٹا ہے اور دوسرے سرکاری اسکول جتنے بنے تھے وہ دیرے دیرے بند ہو گئے پرائیوٹائز ہو گئے آج انجرین میں آپ کا بچہ ایڈمیسن لیتا ہے جن کے بچے انجرین کر رہے ہوں گے سرکاری انجرین کولیس کی بات کروں پرائیوٹ کی نہیں ایک سال کی فیس دو لاکھ سے زیادہ ہے ہوسٹل کا خرچہ الگ ہے باقی خرچے الگ ہیں یعنی ایک چار سال کا انجرین کا کورس کرانے کے لیے ایک ماں باپ کو بارہ سے پندرہ لاکھ روپے خرچ کرنا ہوگا اور ہمارے دیش میں اگر ایسی اور ایسٹی کی بات کروں اور مائنورٹی کی بات کروں تو 99.5% لوگ ایسے ہیں جو یہ بارہ سے پندرہ لاکھ کا اپنے بچے کی پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے اگر میں اوپی سی کی بات کروں تو 95% لوگ ایسے ہیں جو یہ بارہ پندرہ لاکھ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے اور اگر میں اوپن کٹیگری کی جنرل کٹیگری کی بات کروں تو اس میں بھی کم سے کم 90% لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچے کی پڑھائی کا چار سال کا انجرین کا کورس کروانے کے لیے بارہ سے پندرہ لاکھ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تو پھر بھارت جان گا رہا ہے کیولی سی ایسٹی اوپی سی مائنوٹی نہیں جنرل کٹیگری کے بھی 90% لوگ تو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پائیں گے وہ بھی سرکاری سکول اور سرکاری کولیج کے اوپر نیر بھر ہیں اور اوپر سے یہ جو ہٹر یہ جو نفرت بڑھ رہی ہے جو چاہتی اور دھرم کے نام پر علماء بڑھ رہا ہے آپ اگر اس میں دیکھیں گے تو اس میں دل کا استعمال ہوتا ہے مارنے والا بھی قریب اور مرنے والا بھی قریب جیل جانے والا بھی قریب اور پھر کونٹ میں دھکے کھا کے پورے گھر بیچ کے اپنے بچے کے کیس کو لڑنے والا بھی قریب برباد کون ہو رہا ہے دنگوں میں آپ کو کوئی بھی اس کلاس کا آدمی جو اپنے بچے کی پڑھائی پہ پندرہ بیس لاکھ خرچ کرتا ہے اس کے پریوار کا بچہ آپ کو نہ دنگے میں ملے گا نہ دھرمک جلوس میں ملے گا نہ وہ کاؤڑ لینے چاہتا وہ ملے گا نہ کسی اس طرح کے گتیویوں میں کہیں سامل ملے گا تو تنیجا جی آئی سارا کر رہے ہیں چھوٹا کرے تو میں چھوٹا ہی کر رہتا ہوں کیونکہ ہم جسپال سی جی کو سنیں گے کیا کروں میں میں پورے دیس میں جا رہا ہوں اور لگاتار جو دیکھ رہا ہوں تو سبجیکٹ کچھ بھی اور لے دے کہ وہ سبجیکٹ اس کے ہی عردگیرد ہے تو میں پھر روک نہیں پاتا وہ سارے میرے بھاو جو من میں ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں وہ چکی اندر کا دکھ ہے میں سچ باتا رہا ہوں مجھے یہ منتری پت کی کرسی چھوڑ کر بہت ہی آنند کی انبوتی اور یہ لگنا دیس میں پورے جا کر اس لڑائی کو لڑنے کی جرورت ہے منتری رہ کے کوئی سیمائے تھی دلی میں زیادہ رہنا ہوتا باہر کم جانا ہوتا لیکن اب وہ ہمارے پر کھل گئے پورے اس لڑائی کو پورے دیس میں جا کے لڑیں گے اور بہت خوشی کی بات ہے لائر فور ڈیموکریسی کے ہمارے ساتھی وہ بھی لگاتار انبوتوں پر چنتن کرتے ہیں سمیدان کیسے بچایا جائے سمیدان کو جو خطرہ ہے اس کو بچانے کے لیے تو کوڑ بھی سامنے نہیں آری سب سے زیادہ دکھ تو اس لیے ہے سب سے زیادہ دکھ اس لیے ہے کوڑ بھی سامنے سمیدان کو بچانے کے لیے نہیں آری جبکہ سمیدان کو بچانے کی اس کی پرات میں ذمہ داری اس کو سیپ کرنے کی ہے اور ساتھ میں سرکاریں جو پولیسی بناتے ہیں وہ سمیدان کے بردد تو نہیں ہے وہ اپنا دکار کے چھتر سے باہر جا کر تو نہیں ہے لیکن آج کل وہ ہو رہا ہے آج کل تو جو بھی سرکاریں بنا رہی ہیں پچھلے میں دس بارہ سال سے دیکھ رہا ہوں وہ سمیدان کی مول بھاؤنہ کے خلاف جارگے بنا رہی ہیں چاہے وہ ایڈیویو اس کا ججمنٹ بھی پڑھے تو وہ سمیدان سے بلکل ہٹ کے جس دیسہ میں دیس بڑھ رہا ہے مجھے لگتا اس میں سمیدان کو بچانا کا مطلب ہوگا دیس کو بچانا سب کو چاہیے دیس کو اگر بچانا ہے تو بھارت کے سمیدان کو بچائیں یہی سبتوں کے ساتھ میں اپنی وانی کو برام دیتا ہوں آپ نے مجھے افسر دیا اور آپ مجھے سن بھی رہیں میں اس کے لیے آپ کا آبھر بک کرتا ہوں بہت بہت دنے بات جاییر 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 جایر